بسم اللہ الرحمن الرحیم کل چاند گرن ہے پاکستان میں رات کو سوہ آٹھ بجے سے لے کے اور رات کو ساڑھے بارہ بجے تک قریب ہے اس کے اندر چاند گرن کے اندر تین عمل کیے جاتے ہیں ٹھیک ہے اور وہ کس لیے کیے جاتے ہیں وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس کا صدقہ کیا ہوتا وہ بھی میں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں بہت مجرب ہے یہ سمجھ لیں کہ اگر جو کر لیتا ہے اور بہت آسان ہے مختصر ہے زیادہ لمبی بھی نہیں ہے اس ٹائم کے اندر در آپ نے یہ تینوں عمل کرنے یعنی سوہ آٹھ سے لے کے ساڑھے بارہ کے اندر یہ تینوں عمل آپ نے کرنے ایک بھی اگر گھر سے کر لے تو وہ سب گھر والوں کی طرف سے ہو جائے گا سب کو الگ الگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے اگر الگ الگ کرنا بھی چاہے تو وہ بھی کر سکتے ادروائز ایک انسان کر لے گا تو وہ بھی سب کی طرف سے ہو جائے گا ٹھیک ہے اب پہلا عمل کیا ہے اور اس کے سب سے پہلے اس کا فائدہ کیا ہے نسلوں میں نور اور نورانیت کے لیے نسلوں میں جو آپ کے آگے نسلیں آنے والی ہیں ٹھیک ہے بہت سائی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو صرف آپ تک محدود نہیں رہتی ہیں وہ آگے تک منتقل ہوتی ہیں دوسرا یہ ہے کہ ہدایت کے لیے تیسرا یہ کہ ترقی کے لیے کامیابی کے لیے کامرانی کے لیے دولت کے لیے رزق کے لیے اور خوشیاں پھیلانے کے عمل یہ سب چیزیں اس پہلے احمد سے جو میں آپ کا بھی بتانے لگو اس سے آپ کو یہ ساری چیزیں جو اللہ تعالیٰ عطا فرمائی ہیں کیونکہ صحیح اخلاص اور صحیح نیت کے ساتھ کریں گے سب سے پہلے آپ نے کہا کرنے ایک محمدتی آپ جلالیں محمدتی جلالنے کے بعد آپ نے اس کو دیکھتے رہنا محمدتی کو اور آپ نے یہ دو الفاظ اللہ تعالیٰ کے نام ہیں یہ آپ نے پڑھنے ایک سو سترہ دفعہ شروع اور آخر میں تین تین دفعہ درودِ ابراہیم پڑھ لیں یہ دو نام ہیں محمدتی جلالنے ہیں اس کی طرف دیکھتے رہے اور ایک سو سترہ دفعہ آپ نے یا واحدو یا اہدو شروع اور آخر میں تین دفعہ درودِ ابراہیم پڑھ لیں جب آپ کا عمل ہو جائے تو محمدتی کو جلنے دیں محمدتی کو آپ نے بجانہ نہیں ہے اس کو جلنے دیں اچھا بے شک آپ اٹھ جائیں جب آپ کا عمل ختم ہو جہا آپ اٹھ جائیں گی نا اس کی نورانیت آگے آنکھوں کی روشنی کے لیے دل کی روشنی کے لیے ٹھیک ہے قدم با قدم آگے روشنی پھیلانے کے لیے پیشانی پر بخت نور کی روشنی ملے گی ٹھیک ہے اور یہ روشنی جو ہے وہ خیر اور برکت کاموں میں ہمیشہ آپ کا ساتھ دے گی ٹھیک ہے اصل تو وہ ساتھ جو دیں گے وہ دو نام اللہ تعالی جو آپ نے عمل کیا ہوگا لیکن یہ کیونکہ اس کا اس میں بہت عمل دخل ہے اس وجہ سے ٹھیک ہے نا اچھا پھر جب آپ کا یہ عمل ہو جائے جب وہ ختم ہو جائے تو پھر دوسرے دن جو اگلے دن یعنی کل جمعہ ہے ہفتے والے دن کوئی بھی میٹھی چیز آپ اس کو جب وہ تقسیم کر دیں ٹھیک ہے بس یہ پہلا عمل ہو گیا اس کے لئے یہ عمل ہے چھوٹا مختصر سا بس اب اس میں کیا مشکل سے مجھے جانتا خیال ہے کہ آپ کا پانچ منٹ یا دس منٹ مشکل سے آپ کے لئے گئے اور آپ کا یہ عمل وہ کمل ہو جائے گا کیونکہ آپ نے تو وہاں پہ تب تک تھوڑی بیٹھے رہے ہیں جب تک وہ محمدی پوری ختم نہیں ہو جاتی وہ تو جلتی ہے اس کو جلنے دیں آپ کا عمل ہے آپ کر کے اٹھ جائیں وہاں سے پاس اس کی جو نورانیت اس کی جو برکات ہے وہ آپ کو مل جائیں گے انشاءاللہ یہ جو ہوتا ہے نا چاند گرن سورج گرن میں ٹھیک ہے اور اسی طرح جو مختلف دن آتے ہیں جو بڑے امپورٹنٹ دیز ہوتے ہیں یہ جو عمل کرنے والے لوگ ہوتے ہیں نا جو شریح طور پر صحیح طریقے سے کرنے والے ہوتے ہیں ان لوگوں کو اس چیز کے بارے میں بڑا علم ہوتا ہے ٹھیک ہے نا تو اس وجہ سے یہ لوگ ان دنوں کے حساب سے بھی جو بھی عملیات کے جو بھی وظائف ہوتے ہیں تسبیحات ہوتی ہیں وہ آپ لوگوں کو تک شیئر کر دیتے ہیں تاکہ آپ لوگوں کے لئے آسان ہی ہو جائے اور بہت سارے اس سے فائدہ انسان کو آگئی نصروں تک ملتے ہیں اب جس کو نہیں یقین وہ نہ کریں جس کو یقین ہے جو کرتا ہے ہم اس کو جائز سمجھتے ہیں شریعت اس کو جائز سمجھتی ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے تو اس لئے ہم لوگوں کو لوگوں بتا دیتے ہیں اچھا اب اس میں دوسرا عمل کیا ہے یہ پہلا عمل کو دوسرا عمل سورت الناس اور سورت الفلق سترہ سترہ مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے شروع اور آخر میں درودہ ابراہیم تین دن تین دن آپ نے پڑھنا ہے عمل کا صدقہ پانی ہے اس عمل کا صدقہ جو ہوگا وہ پانی ہے اور جو پہلے عمل تھا اس کا آپ نے کوئی بھی میٹی چیز اگلے دن اس کو تقسیم کر دیں اس عمل کا صدقہ جو پانی ہے عمل کے دوسرے دن مسجد کا جو مسجد آپ کے آس پاس ہو گئی اس کا بل ہو پانی کا اس مہینے کا وہ آپ ادا کر دیں یہ آپ کا صدقہ ہو جائے گا یا آپ جو ہے وہ کسی بھی سفید پوش انسان جو ہے یعنی جو ہے غریب جس کے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں لیکن وہ مانگتا نہیں ہے اس کو عزت اپنی بہت پیاری اس کا پانی کا بل جو ہے وہ آپ ادا کر دیں یہ بھی ہوتا ہے یا کوئی بھی تھنڈا پانی یا میٹھا پانی آپ لاکے گھر والے باہر لوگوں میں تقسیم کر دیں منوروارٹی کی چھوٹی بوتل ہوتی وہ تھوڑا بہت لاکے تقسیم کر دیں تو وہ بھی صدقہ ہو جائے گا اچھا اب اس پانی کو جو وہ بوتل بار پانی ہے آپ نے یہ پڑھ کے اور اپنے ساتھ ایک بوتل بھی رکھ لینے ٹھیک ہے اور اس کے اندر اس کو پھر پھوک مار دیں نہیں دم کر دیں اس پانی کو کے اندر ٹھیک ہے وہ جو پانی ہوگا جو آپ نے دم کیا ہوگا سوٹو فلکسو سترہ دفعہ پڑھ کے جو پانی آپ نے دم کیا وہ پھر آپ نے اس کو اپنے پاس رکھ لینا اب اس کی کیا کیا فائدہ ہیں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں وہ پانی جو آپ جننات کیلئے استعمال کر سکتے ہیں جننات کا کوئی معاملہ ہو اس میں بھی وہ پانی استعمال ہو سکتا ہے ایک بات دوسرا جن وغیرہ کوئی مسئلہ ہو کسی پہ جن آ جائے یا گھر میں کوئی مسئلہ ہے تو آپ اس کو پانی کو چاروں طرف کونوں میں چھڑک بھی سکتے ہیں ٹھیک ہے وہ اس کیلئے فائدے مند ہیں تنگ دستی اگر ہو رہی ہے اور اس میں تنگ دستی ہے تو اس کیلئے بھی آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں گھرے لو گھر میں بیماریاں ہیں الجنے ہیں مشکلات چاری ہیں تو آپ کو کھانے پینے کی جیسے کھانے کے اندر پانی استعمال ہے تو آپ اس کو بھی تھوڑا سا پانی استعمال کر سکتے ہیں تو اس لئے یہ فائدے ہو جائیں گے گھرے لو جھگڑے وغیرہ نائتفاقیاں ہیں گھروں کے اندر آپ اس میں لائے جھگڑے تو آپ کھانے جب بناتے ہیں آٹا گھونتے ہیں اس کے لئے وہ تھوڑا سا پانی مکس کر لیں تو اس سے یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ختم ہو جائیں گی اسی طرح مصیبت وغیرہ کوئی ہے تو وہ بھی ساری چیزیں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے ان سب چیزوں کو ختم فرمارے تھے یہ ہوگئے دوسرا عمل اب تیسرا عمل میں آپ کو بتا جائیں تو اسی سے جو ہے حضب الباہر دعا ہے حضب الباہر جو لوگ پڑھتے ان کو پتا ہے جو نہیں پڑھتے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو آپ کو مل جائے گی اس کے کچھ نام ہے اس میں اللہ تعالیٰ کے جو نام استعمال ہوئے ہیں وہ بڑے امپورٹنٹ ہیں ٹھیک ہے ان ناموں کو آپ نے جو ہے وہ پڑھنا ہے اب کس طرح پڑھنا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں یہ ایک نام ہے یہ دوسرا نام ہے تیسرا نام یا حلیم یا علیم حلیم حاسِ علیم عین سے ٹھیک ہے یا اللہ یا حلیم یا عزیم یا علی یا علی ایک سو چالیس مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے اس کو ون فورٹی ٹائمز آپ نے اس کو پڑھنا ہے شروع راخل میں تین تین نفع دو 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 ابراہیم پڑھ لیں ٹھیک ہے ساروں کو ملا کے ایک ساتھ آپ ایک سو چالیس زفعہ اس کو پڑھ لیں جب آپ اس کو پڑھ رہے ہو جو بھی آپ کی پریشانی ہیں مشکلات ہیں رزق میں تنگی ہے جو کچھ بھی اس کو اپنے توجہ اس کی طرف رکھیں تندستیاں ہیں ناکابیاں ہیں الجنے ہیں گھریلو جھگڑے ہیں بندش ہے طلاق ہے ٹھیک ہے لا علاج بیماریاں ہیں ان سب چیزوں کا تصور کرتے ہوئے آپ نے ناموں کو پڑھ لیں ایسے نہیں پڑھنا کہ برٹا مارا ہے یا اللہ یا علی یا عزیم یا حلی یا اللہ جب پڑھنے ہو تو توجہ آپ کی پوری ان ناموں کی طرف ہونی چاہیے ٹھیک ہے اور ناموں کی طرف بھی ہو اور جو پریشانی آپ کے جو بھی ہیں مسئلے مسائل جو بھی ان کی طرف آپ کو پوری تصور اس کا ذہن میں رکھیں اور اس کو پڑھیں عمل کے بعد دوسرے دن جو ہے سات عدد جنس آپ نے لینی ہے سات چیزیں آپ نے لینی ہے جب آپ کے یہ عمل جیسے کلا اگر آپ یہ کرتے ہیں تو آپ کا عمل مکمل ہو جائے گا پھر آپ نے سات چیزیں لینی ہے اور سات چیزیں کیا ہیں میں آپ کو بتا دیں گندوں جو جو جوار مکعی باجرہ چاول اور مونکی دال یہ چیزیں جو عام آپ کی اکثر چیزیں آپ کے گھر میں ہی ہوں گی جیسے گندوں ہے جوار ہے مکعی ہے باجرہ ہے جو ہے چاول ہے اور مونکی دال ہے یہ سات چیزیں آپ نے لینی ہے حضرت عفیق آپ جترہ بھی لے سکتے ہیں آپ اس کو لے لیں کوئی ہے نہیں ایک آدھا کلو لینی ہے یہ آدھا پولینی ہے جو بھی ہے جتنی بھی آپ لے سکتے ہیں آپ کی جتنی بھی حیثیت ہے جتنی بھی جے بھی اجازت ہے آپ یہ سات چیزیں لے لیں اور ان کو مکس کر لیں ان سات چیزوں کو جتنی بھی آپ لے رہے ہیں مقدار میں لے کے ان کو آپ مکس کر لیں اور مکس کرنے کے بعد جوہ ہے نا ان کو پرندوں کو دال لیں یا کبرستان میں جا کر سات کبروں کے اوپر اس کو آپ ڈال لیں تو یہ اس کا پورے گھر کی طرف سے اس کا حدیعہ جو ہے وہ پورا ہو جائے گا کیونکہ ہر عمل کا جو ہے نا ایک صدقہ بھی ہوتا ہے ٹھیک ہے جو عملیات کرتے ہیں ان لوگوں اس کی اس کا ایڈیا ہے زکاة ہوتی ہے کچھ عمل کا زکاة کسی کا صدقہ ہوتا ہے تو جو پہلا عمل تھا اس کی صدقہ یہ تھا کہ کوئی میٹھی چیز تقسیم کریں دوسرے کا وہ پانی کا تھا جو میں نے آپ کو بتایا تیسرا یہ تھا کہ سات جنس لے کے ان کو مکس کر کے تو پرندوں میں اور سات قبروں میں قبرستان پر جا کے ڈالنے یہ سب کی طرف سے حدیعہ ہو جائے گا ٹھیک ہے تو وہ جو قبرستان پر جو آپ ڈالیں گے تو انشاءاللہ کوئی نہ کوئی وہاں کی جو مخلوق ہوتی ہے جو بھی اللہ کی وہ اس کو آ لے دیئے یہ عمل ہے چاندگیرن کا جو کل ہے آپ اس کو کر سکتے ہیں بہت آسان ہے مشکل سے مشکل سے تقریبا کوئی پندرہ منٹ کا یہ عمل ہے دینوں عمل اگر آپ کریں گے پندرہ سے بیس منٹ کے لیکن اس کے فائدہ آپ کو کتنے ملیں گے وہ آپ خود محسوس کر سکتے ہیں جب آپ اس کو کر لیں گے پورا اور اس کے بعد پھر آپ جب اپنی لائف میں بہت سارے وظائف ایسے ہوتے ہیں کہ جو ہم کر لیتے ہیں اس طرح ہمیں محسوس نہیں ہوتے لیکن اس کی برکتیں ہمیں پیچھے ملتی رہتی ہیں اور ہمارے کام آٹومیٹکلی بنتے جاتے ہیں اور ہم کہتے ہیں یہ کیسے ہو گیا اس کی تو مجھے امید ہی نہیں تھی یہ کیسے اچانک سے ہی کام میرا ہو گیا وہ اس جو حمل یا ہم نے کوئی وظیفہ یا تذویر ہم نے کی ہوتی اس کی برکات سے وہ چیز ہوتی ہے خیر یقین کی بات ہوتی ہے میں ہمیشہ سے ایک بات کہتا ہوں یقین سے تو اگر آپ سطفاتہ بھی پڑھ کے بیماری کے لیے کریں گے تو وہ بھی آپ کے شفاہ دے لیے گی لیکن اگر آپ کا یقین نہیں ہوگا تو بڑے سے بڑا عمل بھی کر لیں تو آپ کو کبھی بھی فائدہ نہیں بہتا ہے